اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں ذالک الختاب لا ریب فیح یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو اللہ دینہ اللہ دینہ یکمنون بالغیب ویقیمون وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ جِنْفِقُونَ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق آتا فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًا مِرْرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جن پر برابر ہے خاتونیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے خطم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطالهم غشاوت ولہم عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی شنوائی پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے ومن الناس من يقول آمنا بالله وَبِالْيَوْنِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یقادعون اللہ والذین آمنوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے جبکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا تَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے بس اللہ نے ان کو اس بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں وَلَا إِنَّمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ خبردار یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَا سُقَالُوا قالوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا السُّفَهَاءُ وَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَبُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگ ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کیا ہم بیسا ہی ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں خبردار وہ خود ہی تو ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن وہ علم نہیں رکھتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْذِئُونَ مَعَكُمْ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے اور جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف تمسر کر رہے تھے اللہ اللہ يَسْتَهْرِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي قُرْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ ضرور ان کے تمسر کا جواب دے گا ہاں انہیں کچھ عرصہ محلت دے گا کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں اولئکا الذین اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهفدین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور ان کی تجارت میں انہیں کوئی فائدہ نہ ہو چاہا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہو سکے امام ایداللہ تعالی بن اسل عزیز وزت روٹ روا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَارًا وَلَمَّا عَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ وَتَغَتَهُمْ جنہوں نے واکتا آبا حَوْلَهُ بِنُورِهِ وَتَغَتُمُ مَا حَوْلَهُ بِنُورِهِ فَاتِ زیارہ مسال زیادہ خاندار ہمامی پاری ہی کچھ م Boom گرامی اس مرد نے ایسا کسی ایڈا کی رویٰ رویٰ ہمتا ہمارا تھے گرامی زیادے رویٰ کلومتر ہورے تم ش désلا ٹو راویٰ اس کے سیٹر و عزیو راہ رویٰ Warren کا عظیحت کیا ہے کہ لیکن مطاق شرح و بیدر موکید چیتاہ خاندار ہمارا رویٰ میں کیا جوانیت و جوانیتا ہے نہیں کیونکہ ۔ لنکے کے مطلب اجتے یا ہی حضارت نسول پاکتا ہے واپس موتا ہے روزسن میں اور حت economیصر ہی حضارت نے معلومتا ہے مرزا مسرور احمد ۔ شئی باتہ اجتے کی امتحارت کا حضارت نسول پاکتا ہے جس کے حضارت قرآن حضارت نسول پاکتا ہے ہماری خاندار سبی آنک گلگ سکر میں نمید ہماری کیا اور سب سے چند تحرین کا ملکہ کام کرنی رہا ہے اس اسی طرف年 اس اس طريقیٹ فائمت اچھوڑا نمید ایب آبد کھان صاحب کیا محمد اقبال صاحب حمد محمد ایگبال ڈا نج سے ی طور پہلی کنیڈا یہی ایسی ہے شروح برژاییک اس کے لئے ریجہ بایر ایتر ملتا ہے famille، ہاتھ جییزار سے فرحالت کے لئے جیزار سے چیزار سے Alright Pooھر 54 سے لیکن بعد فرمینی طور پر اگر فرمینی آنھے جیزار سے 5 مرینی آنھے چیزار سے مرینی آنھے اور اگر میں پیشنے ویتر باری پر آنھے کتا ہے میں نے اختلاقا کیا جنگی کو ستاکتے کیا جنگی ورائمی찰�ا کٹ و مجھلٹے ہیں حضور نے کھلیت vanی وامید کیا جنگیل سے مجھلی کے لکھر مجھل ستاکتے کی نڈائیٰ , چندگی staff آلہ اللہ نے کھلیفہ صعھیل نظر ساکتاکتے ہیں کیا اس نے جنگی مجھل آپ کیا جنگی کی طرف پر ساتھ اور ساکتے ہیں کیا جنگی جوارہا آئی حکارہ چیزہ دیکھانا تُمیمہت جیزا جیزا بارک ہے تُمیمہتا ہمارے لازم سے حضور پر ملتا ہے اور ذا ہزول نے ایک بھی طرح دائم ملتا ہمارے لیکن جس سے کھر میں لیکن لیکن ملتا ہمارے لہائے ملتا ہمارے لئے ملتا ہمارے لئے اگر ہمارے لئے جیزا نجیب اس حالت اس لئے اس حول کے پورفری فارانگاتاہ اخترامی دیگر، اور موارِ نے اسی طرحہ نیزی روبی اور دیگر تپوریای بیانی پورفری تپوری رائنی قائم آجای رائنی پورفری تترینی قریب چیزی بھی موارے پورفری پورفری تپورفری whereby the host people welcome visitors on the Marai a gathering courtyard which is the hub of a Maori community This reminded me of the welcome Huzoor received at Turanga Waitwei In modern times a Wero or Taki ritual challenge occurs when a particularly important visitor is being welcomed A full challenge involves 3 challenges مجھے اور مجھے گیرے راکو فکارہ اس کا اس کی بروری اس کی بروری اس کے بروری اس کی بروری اس کی بھائی بتانو اس کی بروری تو مرائے بعد تیارich روح نکنہ فانو which was now invited within the beautifully carved فارنوي to experience a traditional and unique cultural performance the Maori cultural performances last approximately 40 minutes and consist of games, a haka and also gives an opportunity for guests to experience the Maori culture for themselves The haka is a type of ancient Māori war dance traditionally used on the battlefield as well as when groups came together in peace Today haka are still used during Māori ceremonies and celebrations to honor guests and show the importance of the occasion haka are also used to challenge opponents on the sports field واحد انا را تبرا یا بعض این حك تک تم امور قلبا یہ پینکاما ت textedم راتو روز فور дела علیIS Shuji بچم کست کے لئے راتو روز جنگ میں سوائر سوائر عقین ش Patt قلبا راتو روز The Pohutu is the largest active geyser in the southern hemisphere. The geyser erupts once or twice every hour and sometimes reaches heights of 30 meters or 100 feet. Mud pools are an icon of New Zealand scenery. A mud pot or mud pool is a sort of acidic hot spring or fumarole with limited water. Mud from thermally heated mud pools was used by Maori to treat a variety of ailments. Maori traditionally used thermal mud to treat cuts and burns. The fine acidic mud contains many different minerals and it was found to help the skin heal and rejuvenate. Thermal mud was used to treat arthritis and rheumatism and to cleanse skin. Teppuia's kiwi house contains a nocturnal enclosure where one is able to come face to face with New Zealand's famous flightless bird and national icon, the kiwi. At Teppuia you can see kiwi close up and learn how these extraordinary endangered birds are protected. There are five species of kiwi. The kiwi at Teppuia are brown kiwi. The kiwi has large strong legs, sharp claws and a long beak. Its feathers are shaggy. The kiwi's egg is huge and females lay only one at a time. Years ago there were about 12 million kiwi. But today there are fewer than 100,000 and this national icon is endangered. Maori have always regarded the kiwi as a special bird. They believed it to be the hidden bird of Tane Mahuta, the god of the forest. Kiwi feathers were woven into beautiful cloaks which were worn only by chiefs. The name kiwi is believed to have been inspired by the kiwi, a tropical bird with a long beak found in Polynesia that resembles the kiwi. The kiwi bird is an important cultural icon to all New Zealanders who call themselves kiwis. In the late 1800s the kiwi started being used as a trademark and featured on one of the first pictorial stamps issued. During the early 1900s New Zealand was depicted in sporting and other cartoons as a kiwi. During the first world war New Zealand soldiers started being referred to as kiwis. The term has remained popular until today. As we came to the last stop at Tipuia we were able to see some Maori arts and crafts in progress too. Now off to Lake Rotorua. This was a lake I really wanted to visit. To me there was nothing special about the legends and stories about this lake in Maori culture. The only thing of value to me was that His Holiness spent an hour or so here. Abid Khan Sahib described it as one of the most intimate and enjoyable parts of the entire tour. This was a must for us. Huzoor spent nearly an hour at the lake and it seemed that he was able to relax and take in Allah's natural beauty. Huzoor went and sat on a bench on his own facing the lake. It seemed that Huzoor wished to quietly sit and reflect without the normal crowd of people around him. Abid Khan Sahib captured this moment in his diary with a beautiful and memorable photo. Our mission was to locate that same bench and enjoy the moment. As we woke the next morning we were reminded of our presence in this city. There is a strong pungent smell in this city which comes from the emissions of hydrogen sulphide. Therefore one of the nicknames of Rotorua is Sulphur City. However we got used to the smell very quickly and set off for some other sites. Our first stop today was Wayotapu. Maori for sacred waters is an active geothermal area and is New Zealand's most colourful geothermal attraction. It is an area in which the landscape has been sculptured by geothermal activity and where unique volcanic features can be viewed from well defined tracks. Due to dramatic geothermal conditions beneath the earth the area has many hot springs noted for their colourful appearance including the lady nox geyser, champagne pool, artist's palette and boiling mud pools. These can mostly be viewed through access by foot. And in addition to a paid and curated experience naturally forming hot springs appear around the area anyways. The lady nox geyser is a geyser named after lady constance nox, the second daughter of ukta nox, 15th governor of New Zealand. The geyser is induced to erupt daily by dropping a surfactant deterred. We have beautiful Nazam. We have beautiful Nazam. Urdu poem Wohastithi raat ka sajdoon se jab ubharti thi. So we are enjoying the Nazam. And we are watching Nazam. Into the opening of the vent. وہ بستی رات کے سجدوں سے جب اُبھرتی تھی صدائے صلی اللہ سے سہر اُترتی تھی وہ بستی رات کے سجدوں سے جب اُبھرتی تھی صدائے صلی اللہ سے سہر اُترتی تھی گلی گلی کئی جگنوں سے جگمہ گاتے تھے نمازیوں کے قدم مسجدوں کو جاتے تھے ابھی اندھیرہ ہی ہوتا دکانیں کھل جاتی تمام چیزیں ضرورت کی ان سے مل جاتی ضرورتیں بھی ہماری کہاں زیادہ تھی کہ زندگی کی ادائیں بہت ہی سادہ تھی تلاوتوں کی صداوں سے دن نکلتا تھا یوں شب گزیدہ میرا سہر میں ڈلتا تھا جہاں اُفق پہ ذرا روشنی نظر آتی تو زندگی بھی درو بام پر اُتر آتی پھر آفتاب جو ہم راہ لے کے دھو پاتا ہمارے شہر محبت پہ کیسا رو پاتا کہیں پہ جانب مکتب روا دوا ہے قدم ہے نونہ حال اگرچے مگر جواں ہے قدم لو دفتروں کی امارت میں گھنٹا گونج اُٹھا حیاتِ نو سے بدن زرنا زرنا گونج اُٹھا اور اب تو شام تو کارے جہاں کرا جوگا سبھی کے سر پہ وقارِ عمل کا تاج ہوگا کوئی شاہ تو تصنیف میں مگن ہوگا کوئی فتاوہ کی تعلیف میں مگن ہوگا کہیں پہ دین کی تدریس چل رہی ہوگی کہیں کتاب میں تحقیق ڈل رہی ہوگی کہیں پہ روز کے اخبار چپ رہے ہوں گے خیال تجربہ گاہوں میں کھپ رہے ہوں گے سوال کوئی کسی کو ہوا ہے ذہن نشیم تو کتب خان میں جا کر ہوا پناہ گزیم اسی طرح میری بستی میں دن گزرتا تھا ہر ایک کام سو صبحوں کو شام کرتا تھا ہر ایک کام نمازوں کے گرد کومتا تھا وہ شہر عشق الہی میں جیسے جھومتا تھا مجھے تو حسیر آنے رائے مولا میں پتا نہیں لگا کہ میری حسیری کے دن کس نہ گزر گئے اللہ کے فضلوں کوئی دیکھتا رہا گرمی کے دن تھے وہ اللہ تعالیٰ گرمی کو تھنڈ میں بدل دیتا تھا بہت ارام سے جیل میں بیٹھے رہتے تھے اور سلاکھوں کے پیچھے رہتے تھے کوئی فکر نہیں تھی کوئی فاقہ نہیں تھی دل میں یہ خیال تھا کہ جو دفعہ مجھ پہ لگی ہوئی ہے اس کی سزا یا عمر قید ہے یا فانسی ہے ان دونوں میں سے کچھ تو ملنا ہے مجھے اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی کرو باقی جماعت کی خاطر اگر سزا ملنی ہے تو یہ تو بڑی برکت کی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اوری منظور تھا اللہ تعالیٰ نے دل سے میں گیار میں بار میں دن مجھے جیل سے باہر نکال دیا میں اپنی بستی سے باہر بھی جاتا رہتا تھا پر اس کی یاد کا دریاں بھی ساتھ بیتا تھا جہاں کہیں بھی گیا لوٹ کر وہیں پہنچا وائب تلا بھی گرایا تو دکھ نہیں پہنچا پھر ایک دن مجھے بستی سے دور جانا پڑا ایک امتعان تھا مجھ کو ضرور جانا پڑا مجھے یقین تھا میں جلد لوٹ آؤں گا بھلا میں چھوڑ کر اس کو کہاں پہ جاؤں گا بچھڑتے وقت میں جوں جوں قدم اٹھاتا تھا وہ شہر میرے بدن سے لپٹتا جاتا تھا کہ جیسے کہتا ہوں کیوں جا رہے ہو لوٹ آؤ خدا رہ مجھ کو تم ایسے نہ چھوڑ کر جاؤ مگر وہ وقت کڑا تھا سو میں بھی چلتا رہا وہ بن کے ریت میرے ہاتھ سے پھسلتا رہا ہزاروں میل کے لمبی اڑان تھی در پیش کسے خبر تھی کہ رہنی ہے یہ ہمیش ہمیش میرے وجود سے مس ہو گیا تھا حرف کن مشا میں جا میں بسا دی گئی تھی ایک ہی دھن خدا کی ذات کا دنیا کو میں نشان دے دوں میں کل جہان میں توہید کی ازا دے دوں میں شہر شہر گیا اپنے شہر جانا سکا جو لوٹ آنے کا وعدہ تھا وہ نبھانا سکا مگر وہ شہر میرے روح تن میں بستا ہے میرا خیال اسی کے چمن میں بستا ہے جہاں بھی جاؤں تجھے دل میں لے کے جاتا ہوں میں ملک ملک تیرا بیج بوکے آتا ہوں کہ تیرے جیسا نہیں کوئی یہ صدا ہے میری کہ تیری شان سلامت رہے دعا ہے میری کہ تیرے جیسا نہیں کوئی یہ صدا ہے میری کہ تیری شان سلامت رہے دعا ہے میری کہ تیری شان سلامت رہے دعا ہے شان سلامت رہے دعا ہے میری مرحبا بھی جو در آنے والدکی ہمارے کے لئے روحای وقتی ہے حضرت خلیفت مسید اللہ تعالی بن اسل عزیز تعلقید جلسہ مجھے مسلمان ہمارے مسلمان ترمید اسمہ ترمید اسمہ ترمید اسمہ پر اسمہ اور اسمہ ساتھ موسیلی 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 слышcken، پیچھے ہمت باستان احمد، امر simلی علیہ السلام وقیدی کی مسلمی ان penalty 순کری تعمٹیت من بنقی کود ان× ہمد نبی کیسف نہیں ا�مد Bank کی حَمد نبی کی 오케이 اگر ہم هوeler window پڑی صعلت فتی اکر خاتم من بی کچھfoxی لگتا ہے آشار سلسل اللی سے نعلم لجلے کی ا意思 تقریب آرہ احمد نبی کیسف انهاء کرتے ہیں کہ جز سے مجھے جیسرم جد باقیت کرتے ہیں مجھے جد دوی ہے کہ ایمانی آہن سPERتے ہیں کہ ایمانا больن جد ایمانی مجھے آنوات نیرا لی ہے اور ہمارے پر بھی جد سب ہے ایمانی من دوسی اس کے لیے اس میں ایرانی ہیں کہasi جس سے مجھے آیا ہے کہ اندرس ایمان لئے ایمانا ہے کہ جس فرس ہے ایمی حرمات کی جد شوٹ بھی مجھے آیم اورمیر حل دیتا ہوں ان کیوں پیش پانچک مختلف ہے 咱شک ملک جانب آیس بارتان کبیان ہی نمیشت موجود آنگ ڈیسی کھول آمد جسی کا سوال محافظ ہے اور صدفین مجھ ہوتا ہے اور پیش محمد سوال، رو سےério شیل فعلی با سوال، جسی کا محافظ در محافظ ہے تو سوال عیسی کھول سوتی اس کے لیے طرح واقعی نمک جوسی رابی طرح وہ نے اسے کھے گا اور اچھے پر رون کو ، مckانک سوٹی نشوہ کے وہوں میں ڈیخ ہے کی طرف اچھاً لیماریقتا ہے میرے میک پاک کرتے ہیں ہی میں بچھیک himلے ہی میں خودگی اور ہی میں لائچہ نکھ فرق ہے اچھاً پرسیط ہے پہتے ہیں wear ڈیخ میں اسے ایسر مریم مجھے کے دلائم مجھے ہیں مجھے کا ہے انجھا پھر ان سوٹی ٹھیکھا ہے تو ملاز ہے And so that Issa , who will come in the latter days, is not a literal Jesus, prophet of the Bani israel, who is going to come two thousand years later physically but that he has already come metaphorically in the form of حضرت Ahmad . In the Quran all the prophets are called آمتا یهدونا بأمرنا all the prophets are said by Allah they are آمه they are Imams ياهدونا بأمرنا they guide people by our command in other words they are Imam Mahdis جوہر ایمار ما غلی عوند ہے امام مہدي کوشد حوالہ پورا ہے رب تعالی معلوم ہے پورا ہے کہ رہا ہے مجھل کو نگي بیا ہے ہم جب باہت ہوں کارا ہے جاورای اس مجھے لاحقا ہے جلل جلس کی مجھل جب کبھی جب کبھی جب لئے یا امام مہدي امام مہد بھی اچھا جسے کو فقط lands اچھا ہے تو یہ vilے ریکہ مصر کو stalkا ہے اس کی محدود ٤ُ١ٓ کی توفجانی میکرد ہے logos ہرا المختلفوں میں ب Snapchat پ PLNĘ تر61 وfalls زممہ الدلر motive ومن ثم جسے امان مسار جسیмент کی ممن مشکل تكون هذا جسے Produkt الی س 450ہ اللہ اور ملے وکر صلی طرفemploy sand científic ایسoop ملوم اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حضرت خلیفہ مسیح عید اللہ تعالی بن سلزید جلسہ سالانہ نراد تکبیر حضرت محمد مصطفی حضرت محمد مصطفی اسلام احمدیت ملافت احمدیت جلسہ سالانہ کے ایام میں حضرت صاحب کی مسروفیات حقیقتاً بہت بڑھ جاتی ہیں عام دنوں میں بھی بہت مسروفیات ہیں ایک عام انسان کے بس سے باہر ہیں وہ مسروفیات ان کو ایک دن میں مکمل کرنا لیکن عزیز صاحب اللہ کے فضل سے سب کچھ مکمل کرتے ہیں لیکن جلسے میں تو ایک دن جو ہے وہ ایسے سمجھے ہیں کہ کئی دنوں کا ایک دن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالی کے فضل سے روٹین کے سارے کام جو عام دنوں میں ہو رہتے ہیں اس کے علاوہ جلسہ سالانہ کی مسروفیات کے حوالے سے جلسہ سالانہ کیلئے اپنی تقریروں کی تیاری کے حوالے سے پلکات کرنے کے حوالے سے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے حسن کے جادو مجھے دیوانہ بنا دے اے شم میں رخ اپنا مجھے پروانہ بنا دے ہم لوگ تو پاس بیٹھے ہوئے لوگ سب کچھ بظاہر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ایسا تھا جو ہم دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کی کنہ کو یا اس کا ادراک بھی نہیں پاسکتے اس میں رات کے یام ہیں یا دن کے وقت ہیں جن میں حضرت صاحب دفتر کے اندر تشریف فرما ہے اور دھیروں کتابیں سامنے پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے حضرت صاحب اپنی تقریریں تیار کر رہے ہیں جلسہ سالانہ کی اور جیسے ایک طالب علم ریسرچ کرنے والا لائبریڈی میں بیٹھے کتابیں کھول کے تو وہ اس طرح کی کیفیت میں سے گزر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے کہ حضرت صاحب کس قدر محنت کے ساتھ یہ اپنے جلسے کی تقریروں پر وقت اس پر لگا رہے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ رازو نیاز کی باتیں وہ کہاں نہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی انسان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اس کو الفاظ میں کوئی بیان کرے اس پر تو یہ والی کیفیتیں جو ہیں ان کو کچھ علم ہونے کے باوجود ان کا بیان سوائے حضرت صاحب کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا اس سے آگے چلیں آپ خطبہ حضرت صاحب اپنے دست مبارک سے خود لکھتے ہیں خطبے کی تیاری جو ہے وہ کتابوں سے حوالے تک خود نکالتے ہیں بلکہ بعض اقت ہم باہر بیٹھے دکھ سا محسوس کر رہے تھے حضرت صاحب ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی کچھ نکال دیں ہم بھی کچھ شامل ہو جائیں تو کئی دفعہ حضرت صاحب سے درخواست کی حضرت صاحب ہمیں بھی کوئی شفقت فرمائے ہمیں بھی کوئی حوالہ دے دیا کرے نکالنے کے لئے کہ ہمیں بھی سواب مل جائے لیکن حضرت صاحب جو حوالہ ہم نکال بھی دیں گے نا تو جب تک حضرت صاحب اس حوالے کو خود چیک نہ کر لیں اندر بیٹھے ہوئے اندر کتابیں ساری لائبریڈی موجود ہے تو ان کتابوں کو اپنے اس لائبریڈی سے خود نکال کے جگہ چیک کر کے تلاش کر کے حوالے میں بعض قد میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں سے غلط کوئی لفظ غلط لکھا جاتا ہے یہ ٹائپ ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے حضرت نے چیک کیا ہوتا ہے اس کو درست کیا ہوتا ہے تو حوالے تک خود چیک کرتے ہیں دیئے ہوئے حوالوں کو بھی چیک کرتے ہیں تو خطبہ سارے کا سارا لکھنا اور آج کل جلسے گئی عام میں جس طرح سب تقریروں کی تیاری تو شروع کرتے ہیں جلسے سے ہفتہ دو چار دن پہلے یا دس دن پہلے یہ بھی ایک کام شروع ہو جاتا ہے حضرت صاحب کا اور اس پہ جتنا وقت حضور لگا رہے ہوتے ہیں لوگوں نے تو یعنی کہا ایک گھنٹے کی تقریر سن لی دو گھنٹے کی دیڑھ گھنٹے کی تقریر لیکن یہ نہیں اندازہ ہوتا اکثر لوگوں کو شاید کہ اس کے لئے حصہ میں کتنا وقت لگایا ہوگا اور وہ تقریر تیار ہو کے پھر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور یہ ساری کی ساری ان کی اپنی ذاتی توجہ محنت اور دعاوں کے بعد یہ شکل میں ڈھڑ رہی ہوتی ہے جو وہ بیان فرما رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دس برہ پندرہ بیس کھاتے ہیں ہمارے جو فیکس مسینے ہیں تین فیکس مسینے ہیں ہمارے حافظ میں اس میں کم از کم کم از کم جو ہے اگر محتاط اور دعای سے تین ہزار فیکسیں ڈیلی آتی ہیں اس کے علاوہ جو یہ میل ہے ڈاک کے ذریعے جو رائل میل کے شکل میں آتی ہے جو مختلف ملکوں سے ڈاک کے ذریعے وہ خط جائے ہیں وہ بھی سنکڑوں ہوتے ہیں ڈیلی پھر اس کے بعد جو دفتروں میں رپورٹیں آتی ہیں مختلف ممالک سے اور وہ آگئے سب کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں اور بڑے بڑے پندے ہوتے ہیں وہ بھی سنکڑوں میں ہوتے ہیں اور ان سب میں سے گزرنا اور ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل سے ہدایات دینا اور لکھا ہونا یہ سب کچھ ایک دن کے اندر آج آئیے تو اگلے دن اس کا جواب جو ہے نا وہ واپس ان ملکوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے یا ان جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کئی مجھے عمران نے اور کئی ان ملکوں کے مربعان نے بتایا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی کال لکھا تھا جوابی آگئے کہ کیسے ممکن ہوئا اب حضرت صاحب نے پڑھایا تو ہو گئے نا اور اس پر حضرت صاحب کے اپنے دست مبارک سے نوڑ لکھے ہوتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اتنی استعطاعت حمد اور اتنی توفیق تعالیٰ فرمائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز ہر ایک چیز پر نظر ہے کوئی چیز ان کی نظر سے اوجل نہیں ہے اور جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری پڑھتے ہیں خود پڑھتے ہیں میں علا وجل بصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ڈاک آتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب اس میں سے گزرتے ہیں خواہ اصل خط کی شکل میں ہو یا خلاصہ بن کے حضرت صاحب کے سامنے جائیں لیکن حضور نے سب کچھ پڑھا ہوتا ہے سب کچھ ایوان حضرت صاحب کا تو یہ ہے کہ وہ اس پر دسخط بھی کرتے ہیں بھائیات بھی اپنی دست مبارک سے خود لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں پھر آگے جواب تیار ہوتے ہیں اگلے دن دو چار دن کے بعد ان کے خط واپس آ رہے تھے حضور ہم نے آپ سے ملاقات میں یہ درخواست کی تھی بچے کے پاس ہونے کے لیے درخواست کی تھی ریزلٹ آئے پاس ہو گیا اس آئلم کے لیے درخواست کی تھی کہ حضور ہمارا اتنا عرصہ ہو گیا کہ کچھ آئی نہیں پروٹوکول نہیں آ رہی فلان نہیں ہو رہا تو اصلا کہتے ہیں جائیں آپ ان کو کہہ دیں جا کے کہ اب بتھیری ہوگی آپ جاری کر دیں ہمارا ویزا یا ہمارا سائلم پاس کر دیں تو وہ کہتے ہیں وہ جو سالوں سے رکے ہوئے کام تھے وہ حقیقتاً چند دنوں کے اندر یا ہفتوں کے اندر ان کو لیٹر آ جاتا ہے کہ آجیں آپ آپ کی پروٹوکول آگئی ہے یا آپ کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ آگئی ہے اب یہ کیسے ہوئی ہے حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ غیب کے عالم تو نہیں ہے جیکن ان کے دل سے جو بات نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے خدا نے حکم دیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس کام کو مکمل کرو اور وہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں تو لوگوں کو تسکین ملتی ہے سکون ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ مارا تو کام ہو گیا اور اس سے ان کے ایمان بھی بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافہ سے تعلق بھی جائے وہ لمعہ اور حالان بڑھتا چلا جاتا ہے دفتری ڈاک تو بالخصوص لازمی طور پر پیش ہوتی ہے دوسری ڈاک میں بھی جتنی اہم ڈاک ہوتی ہے وہ ساری کی ساری حضرت صاحب ان دنوں میں بھی دیکھتے ہیں باقی جائے وہ جلسہ ختم ہونے کے ساتھ پھر وہ ساری جمع ہو جاتی ہے اور وہ رکھ دیتے ہیں اور حضرت صاحب ان ساری ڈاک میں سے بھی ان جلسے کے مانباد کے چند دنوں کے اندر اندر حضرت ساری کو دیکھتے ہیں عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں ایک موقع پہ ہے ابھی چند مہینہ پہلے حضرت صاحب دورے سے واپس آئے تو جب واپس تشریف لاتے ہیں تو ہفتہ دہزن اگر دو مینے اگر وہ دو ہفتوں کا تین ہفتوں کا دورہ ہے تو جتنی ڈاک ہے وہ ضروری پیچھے بجوا دی جاتی ہے لیکن اہم باقی جو مطلی ڈاک ہوتی ہے عام ڈاک ہیں وہ یہاں موجود ہوتی ہے تو وہ اب حضرت صاحب نے آنا ہے تو اس کو دیکھنا ہے پڑھنا ہے اس پہ دعا دینی ہے ساری کی ساری ڈاک میں نے واپسی پہ آ کے تو حضرت صاحب کی ٹیبل پہ رکھی تو سورہ ٹیبل بر گیا اب میں اپنے زیر میں سوچ رہا تھے کہ اب دو دائی دن لگیں گے حضرت صاحب ڈاک دے لیکن اب حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کے اور مجھے دیکھ کے حرانگی ہوئی تھی کہ اس قدر تیزی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے کام ہوتے ہیں اور کوئی چیز نظر سے وجل نہیں ہوتی لائن کے کونے میں بھی کوئی بات لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ اس طرح جو کاغذ کا دوسری سائٹ کر کے وہ لکھے ہو تو وہ بھی پڑھا ہوتا ہے تو ساری کی ساری وہ ڈاک جو ہم نے اپنی طرف سے بہت زیادہ سمجھ تھی کہ اس پہ دو ڈای دن لگ جائیں گے وہ اگلے دن دوپیر تک ساری دیکھی جا چکی تھی اور ہر ایک پہ نوٹ تھے تو یہ کیفیت ان دنوں میں بھی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہی توفیق دیتا ہے ان کے اوقات میں برکت ڈالی ہوتی ہے وہ کب کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں لیکن عمر واقع یہ ہی ہے کہ اسی طرح ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہر چیز میں سے گزر کے ان پہ دائیات دے کہ ان پہ جو عشادات بیلکم بیک تینکی سو مچ ار ریسنر بیلکم بیلکم بیلکمی ہے نیو رفیجیز سٹلنگ آبسترین اور وہ اس کی ذات انسان حقہ آئے بیلکم 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 آپ آئی بیلکم گروس بیلکم بیلکم اور جب وہاں کرنے کے لئے جواندین کیا ہے کسی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہمارے رہے والے اتسازوں کے لئے جواندین نے جانبینا پیدا کیا ہے اگر آپ نے ایسا کے ساتھ مجھے ہیں تو آپ کے ساتھ مجھے سے معلومات کوئی کیا ہے فون نمبر 0800-947526 اور ایمیل info at the rate mdr.org.nz فون نمبر 0800-947526 اور ایمیل info at the rate mdr.org.nz خاکسا شاکت علی مجو کا جزاک اللہ